موسیقی 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 یہ اتنا مشکل ہو گیا یہ کیسے آپ برداشت کرتے ہیں ملتو ٹھہرنا مشکل ہو گیا ہے اس گندے کے پانی کے ساتھ اتنی بدبو یہ آپ چار دن لیٹ ہو گئے اگر آپ چار دن پہلے آ جاتے نا میرا خیال ہے آپ کو گاڑی میں بیٹھ گئی انٹرویو کرنا پڑتا یہاں تو گھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی بارش کی وائے سے زیادہ پانی بارش اتنی نہیں اتنی جتنا گھٹروں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے بارش کا پھر بھی آگے پیچھے کچھ ہو جاتا ہے گھٹروں کا اس سال بارہ مہینے ختم نہیں ہوتا ہے زیف لوگ مسجد نہیں جا سکتے ہیں صبح کو بچے اسکولوں میں جاتے کوئی سیکل والا وہاں گر رہا ہے کوئی وہ پانی میں گر رہا ہے بڑے بچے سارے جو ہے اس چیزیں تنگ ہیں آج تو پھر بھی آپ کافی دنوں کے بعد آئیں آپ کو تھوڑا کچھ کچھ لگ رہا ہے یہ ساتھ گھڑر کا حال دیکھ لیں یہ انتیس نمبر گلی ہے یہ تین مہینے پہلے لاکھوں روپے لگا ہے جی ٹیلیں لگ رہی جی فلانا ہو رہا ہے جس دن بارش ہو کیا پاکے دیکھنا پہلے سے زیادہ پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے ٹیکس دے رہے ہیں اس کے بدلے میں کچھ نہیں ہے بجلی کا بل دیکھ لیں ہمارے جتنا ٹیکس ہے اتنا بل نہیں ہے گیس ایسا ہی ہے وہ سلنڈر روزانہ بروانے پڑتے ہیں گیس کے بل ویسے ہی آ رہے ہیں دو بلب جلاو بھی تو تین تین ازار بے بجلی کا بل آ رہا ہے جو ہے آپ کے سامنے اتنی عوام ہیں آپ کو ساری بتا سکتے ہیں جو ہے گزرتے ہوئے کتنا مشکل ہوتا ہوگا آم بہت مشکل ہوتا ہے یہاں پہ سارا پانی کھڑا ہوا ہے عوام اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے یہاں دکان دا دکان دا پڑے پریشان ہیں کرائے اتنے اتنے ہیں اور کرائے ہم پورا نہیں کر سکتے کیونکہ روڈ حالت بہت خستا ہے گلی ہیں سارے پانی سے بھری ہوئی ہیں ہم لوگوں مائندوں کو کی ہیں جن کو ووڈ دیا آپ میں سب کو کہتے ہیں لیکن کو سنتا ہی نہیں ہے کوئی بورڈ لینے کے لیے آتے ہیں لیکن بعد میں کوئی لفلین کراتا ہمیں جب ووڈ لیتے ہیں وہ تو اس کے بعد آپ کی مسائل بھی تو حل کرے نا بھائی جو راسی پڑا راسی پڑا راسی پڑا دو تین در وقت یہاں گزرتا بھی راسی پڑا دیکھتا بھی سارے یہ کنڈیشن دیکھتے ہیں نگر کسی چیز کو یہ آپ کے سامنے دیکھتے ہیں کیا کیا بنا بڑا حال ہموشی کی ہے سب چھوپ ہیں سائلنڈ پر ہے کتنا عرصہ ہو گیا یہ نہیں حکومت بھی آگئی اب تو نظام ہونا چاہیے ہمارا تو یہاں جو پی ٹی آگا بڑے وہ راسی پڑا راسی پڑا ہے وہ ب تھرٹی نمبر ہے سب دین میں دین میں تین چار چکر آسف آسف لگیتے ہیں تقریبا سب کو سب چھوپ ہیں کوئی نہیں بولر بیش میں تقریبا ساری صورتحال ہے اور گزرنے والے میں آپ کو دکھاؤں کے انتہائی مشکل حلات میں ہیں اور یہ ایک گٹر صرف آپ کو گٹر کی صورتحال دکھا دوں یہ مین روڈ ہے ذکریہ ڈان کا اور یہ گٹر کسی وقت بھی نیچے بیٹھ سکتا ہے یہاں سے بڑی ہیوی ٹرافک گزر رہی ہے لوگ گزر رہے ہیں بچے گزر رہے ہیں خواتین گزر رہے ہیں مارکیٹ ہے اور مارکیٹ میں ہر آنے والا اس گٹر سے پریشان ہے تقریباً تین سے چار مہینے سے یہی حال ہے اور اس گٹر کو بھی ٹھیک نہیں کیا گیا کیونکہ واسا کے بل تو آتے ہیں لیکن سہولیات ملتی ہیں کیا کہیں گے سہولیت نہیں ملتی نہیں ملتی کیا کیا سمجھ آتی ہے یہ حال دیکھنا آپ کے آپ کے سامنے ہزارہ حال اب یہ جتنا گٹر یہاں سے دیکھو کتنا پانی کھڑا سارے تنگ ہوتے لوگ بات یہ تو بچے بھی گر سکتے ہیں بچے بھی گرتے ہیں گرتے بچے بھی رو جانے گرتے بچے بھی کچھ بھی انہوں نے جو نا خیال نہیں کرتے آتے نہیں حالکہ سم نے بورڈ دیا ان کو اسلام علیکم کیا سردحالہ آپ گزر رہے ہیں یہ گٹر ٹوٹا پڑا ہے کسی وقت بھی کوئی گر سکتا ہے یہاں سے یہ تو اصل مینا جو زکریہ ٹون حالانکہ یہ مین زکریہ ہے مین زکریہ کیلئے تو کم کم راستہ تو صاف ہونا چاہیے مین زکریہ ڈاؤن ہے یہ مین زکریہ کی روڈ ہے اور اتنی یعنی کہ گندی اور مارش والے تینوں میں تک حال ہی اس کا آپ کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں تقریبا ہم پانچ سال سے رہ رہا ہوں پانچ سال سے تو پانچ سال پہلے آپ نے دیکھا ہو گئے خوبصورت ملتان کا سب سے بہترین علاقہ اور مہنگی زمین ہے جب آپ نے گھر کریدا ہوگا آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھ کے لیے یہی چیز دیکھتے ہوئے ہم ادھا رہے تھے لیکن آج دیکھا ہے آج اتنا جن جتنی یہ گندی روڈ ہے نا اتنی ہمارے اس علاقے میں ہے ہی نہیں ہے اتنے پیسے بھر کے جب بندہ آئے پھر اسے وہ فیسلیٹیشن ہاں ملے پھر کیا کہتا ہواسا والے بلنگ جو ہے نا وہ اپنی ریگولر لے رہے ہیں وہ بقایت کی سال ریگولر لے رہے ہیں یہ نہیں کوئی چھوڑ دیں نا تو لیکن کار مینے لاکھوں یہاں سے کٹھے کرتے ہیں کٹھا ہوتا ہے ریونیو سارا کلیکشن صحیح ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں کیا مل رہا ہے کچھ بھی نہیں دیتے وہ باتیں نہیں آج دیک دنے کو پانی کڑا ہے اور آگے دیکھیں آگے بھی پانی کڑا ہے چالیس نمبر بھی پانی کڑا ہے انتالیس نمبر بھی پانی کڑا ہے پانی کڑا بھی بھی کڑا ہے جمعہ کیسے پڑا ہوگا جمعہ نماز جانے یہ بچلوار اوپر کر کے اور گئے ہیں مجوریہ کیا کریں لیکن یہ واسا چاہیے کم سے کم اور کچھ نہیں اسی جو مین مین کو تو کیلر کرے ہیں سنتا نہیں کیا بی سی او مرتبہ ہم نے کملنٹس کی ہے یہاں اگنور کرتا ہے اس علاقے کیوں ان کو پکڑیں جن کو ووٹ دی ہیں آپ نے ووٹ والے کہتے ہیں جی ہم نے ہم نے تو آپ کی جو شکایات ہم نے آگے احکامیں بالا کو دے دی ہیں اب ایک آنے بالا کہتے ہیں جی ہم کرتے ہیں جی آتے ہیں یاد ایسے بھانے باسی جب ووٹ لے رہے تو اس وقت بڑے دعوت ہے کہ ہم ایسے کر دیں گے لیکن نتنگ کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا یہ وہ وادیں جو ہمیشہ سے ہم الیکشن سے پہلے دیکھتے ہیں اور جنرل الیکشن میں بھی یہاں پر ووٹ لینے کیلئے یہ وادیں ضرور کیے گئے ہیں لیکن اگر کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا تو رسپونس یہ ہونا چاہیے کہ عوام کے وہ منتخب نمائندے ان کے اوپر پریشر آئے اور وہ جا کے ان آفیسر سے کم از کم پوچھے کہ کیوں یہ معاملات نہیں ہو رہے ایک بڑا ریونیو یہاں سے اگر جنیٹ ہو رہا ہے ملتان کے اس علاقے سے ذکریہ ٹون سے تو ذکریہ ٹون کے عوام یہ پوچھ بھی رہے ہیں کہ وہ جب بل جاتے ہیں جو ٹیکس جاتے ہیں اس کے بدلے میں انہیں مل کیا رہا ہے کم از کم انہیں کچھ تو فیسلیٹیٹ کر دیں کیونکہ یہ ایک دو سال کی بات نہیں یہ عرصے سے یہ مسئلہ ہے اور عرصے سے ہی اس مسئلے کی باوجود یہاں سے ٹیکس لیا جا رہا ہے اس عوام سے بل کی مد سے پیسے لیے جا رہے ہیں اس بل کی مد میں پیسے لیے جا رہے ہیں جس کا سہولیات دینے کا آپ وعدہ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ سہولیات دیں سہولیات زیرو اور بل یہاں سے دھڑا دھڑا آپ لے رہے ہیں عوام اس لیے چیخ رہی ہے اس وقت ذکریہ ٹاؤن ایک خوبصورت ٹاؤن جو کہ ملتان کی شان ہوا کرتا تھا کسی دور میں اب اس وقت مرجھایا ہوا پھول نظر آ رہا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی جمع پونجی کٹھی کر کے یہاں پر گھر لیا تھا ایک خواب دیکھا تھا کہ اچھی لائف سٹائل یہاں پر وہ گزاریں گے وہ بھی یہاں سے واپس جانے پر مجبور ہیں کیونکہ انہیں یہ اب لاغر ہے کہ ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے ایک لوں گا میں بریک اور بریک کے بعد کچھ اور لوگ بھی ہیں ان سے بات کریں گے ذکریہ ٹاؤن کے یہ مسائل آخر کب حل ہوں گے ایک بریک کے بعد بہت مشکل ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے اور جادی ہے تو کچھ گٹروں کا ہے جب بارش ہوتی ہے اس سے زیادہ سننے والا نہیں آپ کی اتنے ٹیکس دیتے ہیں آپ لوگ کون سنے گئی یہاں پہ کوئی نہیں سنتا ہی تنور تو روٹیا لوے نے سلنڈر تچابنے نے بہت پریشان تھی نے جو سیوریج ہے بالکل ناکس ہے اس سے پیچھے آپ بب کا چوک نامی چوک ہے وہاں پر تو سیوریج ہے نہیں چار دن لیٹ ہو گئے اگر آپ چار دن پہلے آجاتے میرا خیال ہے آپ کو گاڑی میں بیٹھ کی انٹرویو کرنا پڑتا ہے مائندوں کو گئے ہیں جن کو ووڈ دیا سب کو کہتے ہیں لیکن کوئی سنتا ہی نہیں ہے کوئی ووڈ لینے کے لیے آتے ہیں واسا ہے جو ایڈمسیشن ہے نا واسا کی اس کو چاہیے کمز کم اور کچھ نہیں اس یہ جو مین ہے مین کو تو کلیر کر رہے ہیں نا ناظرین بات کر رہے ہیں ملتان کے اس خوبصورت ترین علاقے کی جہاں پر لوگوں کی ایک خواہش تھی کہ یہاں پر گھر ہونا چاہیے اور بالاخر وہ دعائیں قبول ہوئیں وہ محنتیں قبول ہوئیں اور لوگوں نے یہاں پر رہائش اختیار کر لی لیکن ہوا کچھ یوں کہ جب جب یہاں پر عبادی بڑھتی رہی تو یہاں کے ذکریہ ٹون کے مسائل بھی بڑھتے رہے جس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر ڈویلپمنٹ کے کام نہیں کیے گے جیسے جیسے عبادی بڑھتی رہی ویزے واہ سے یہاں سے ٹیکس کلیکشن بھی بڑھتا رہا ہوگا لیکن وہ ٹیکس یہاں پر لگنے کی بجائے کہیں اور جاتا رہا اور یہاں کے مسائل جنکتور ہیں دس سال کے عرصے میں وہ خوبصورت ذکریہ ٹون جو کہ جہاں پر لوگ اپنی رہائش رکھنا ایک فخر سمجھتے تھے آج وہ ذکریہ ٹون اس وقت اس طریقے کا علاقہ ہے کہ یہاں پر جو رہائش اختیار کر بھی چکے ہیں وہ یہاں سے موف کرنے کا سوچ رہے ہیں اور اس کی وجہ یہاں کے بیسک پرابلنز ہیں یہاں کے سیورج یہاں کے گٹر یہاں کے گندگی یہاں کے بجلی کے مسائل یہاں کے گیس کے مسائل ایک ایک کر کے تمام کے تمام مسائلوں نے اس وقت یہاں کے لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے کچھ خواتین ہیں ان سے پوچھتے ہیں ذکریہ ٹون بڑا پیارش علاقہ تھا اس کیا ہوا کیا کیا مسائل ہیں آپ کو پہلے تھا بڑا بہترین آئی سڑکہ بہترین آئی سب کوئی ٹھیک آئی ہونتا ہے اور کئی ہفتے کھڑے نے گیبرہ مچیاں پہی ہیں غیس ہیں تو بلکل نہیں آنے سارا دی پریشان ہونے ہیں گیس بھی نہیں آتی بلکل نہیں آنے غیس بہو پریشان ہیں بیل اتنے آنے پہنے غیس آنے آنے بیل بہو آنے پہنے ایک منہ خاتون آرہی ہیں جو پیدل چل کے آئی ہیں وہاں سے اسلام علیکم باجی کیا لیں یہ بچے آپ پیچھے چھوڑ آئی ہیں اتنا گند یہ گندہ علاقہ آپ کا یہ کیسے رہ رہے ہیں آپ لوگ یہاں پہ بہت تنگی سے بہت مسئیبت سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پانی ہے بہت مشکل ہوتی ہے جب بارش آتی اور زیادہ ہے تو کچھ گھٹروں کا ہے جب بارش آتی اس سے زیادہ مشکل ہو تو کوئی سننے والا نہیں ہے آپ کی اتنے ٹیکس دیتے ہیں آپ لوگ کون سنے گئی یہاں پہ کوئی نہیں سنتا پاسا کو کہا کبھی یہ گندگی ختم کریں آپ کے گھر ہیں اتنے پیارے یہاں پر گیس ہے یہاں پر سیوریج کو کوئی نظام ہے یہاں پر سڑکے ٹھیک ہیں جائیں تو کہاں جائیں تو گیس بھی نہیں آرہی ہے چولوں میں نہیں نہیں آرہی بلکل بھی نہیں آرہی سلندر جلا رہے ہیں ہاں جی وہ گیس کے بل آرہے تو ایک بل بھرتے ہیں واسا کا بل آرہے واسا کا بل بھرتے ہیں بل آرہے ہیں گیس بل بھرتے ہیں سلندر بھرواتے ہیں اور کیا کریں یہ بچے آپ کے ساتھ آرہے ہیں ہاں جی تو بچے گر جائیں گے خدا نہ خواستہ یا تو آپ کو ڈاری لگا رہتا ہوگا یہ بچے کہیں گر رہے نہ جائیں باہر نکالتے ہی نہیں تو اکثر تو ادھر ہی کھڑا کر کے آتے نا کیا آگے وہ سائیکل لے کے کیسے گر جائیں گے مشکل ہو رہا ہے خواتین گرے یہ چھوٹے معصوم بچے اگر دیکھیں یہ خواتین کے ساتھ ہیں خواتین مشکل میں ہے اور اس علاقے میں مسائل جوں کہ تو ہیں لیکن مسائل حل کرنے والا کوئی نہیں ووٹ جن کو دیئے وہ آئے کبھی پوچھنے کہ کوئی حل ہوا نہیں کوئی نہیں آیا وہ نہیں آیا اسی گلی میں ایسی گھر ہیں سارے کسارے پریشان ہیں یہ نہیں پورا ذکریہ ٹاؤن پریشان ہیں گیس نہیں آتی ہے گیس نہیں آتی یہاں پہ تو وہ گتے ہیں جی گیس ہم دے رہے ہیں سب کو کس کو دے رہے ہیں کہاں دے نہیں آرہی ہے جن اگر گیس تھوڑی بہت آتی ہے تو لوگوں نے گھروں میں وہ مشین وغیرہ وہ کھینچ لیتے ہیں وہ ہمارا حق بھی لے لیتے ہیں تو ہمارے پاس نہیں آتی ہے تو مشینیں بھی لگائی ہوئی ہیں لگائی ہوئی ہیں ہاں جی اممہ جی گیس تو واقعی وہ بھی کہہ رہی ہیں نہیں آتی ہے پھر کیا ہوتا ہوگا بیل کھل گھنس کھینی آنڈی تنور تو روٹیاں لوے نے سلندر تو چابنے نے بہت پریشان تھی نے جن دے عمران خواہ آیا اتنیا مگھائیاں کار دیتیاں سی بیجلی آنڈے بہت زیادہ آنڈے پہن بہت پریشان ہے اچھا تے ایج اتنا کمہندے ہو چڑے تو ساں باہر دے کھانے کھاؤ باہر دے گیس گننو کوش بھی نہیں کر سکتے بہت پریشان ہے گزارہ بڑا مشکل دی بہت پریشانی ہے بہت پریشانی ہے بہجان یہ کیسے رہ رہے ہیں ہم لوگ اتنا پیارا علاقہ ہے یہ تو شان و شوکت والا علاقہ کہلاتا تھا یہاں تو اتنے مسائل کیا ہو کیا کہ اس کو نظر دونے لگی آپ کے علاقے کو بیٹر کس مسائل کا حر آپ کو بتاویں ایک جو ہے نا سب سے پہلے تو یہ سیورے جالا آپ کے سامنے ہیں مین روڈ ہے مین جگہ ہے یہ یہاں سے گھٹے اوپر آ رہا ہے تقریباً آج اس کو پندرہ دن ہو گئے ایک دن بھی نہیں کمپلین کرے نا اداری ہیں اداری ہیں ادار جا کے کریں کر رہے ہیں ایک دعوی تھوڑی کری ہے کوئی حال ہوا ہے اس کا کوئی حال بھی نہیں ہوا رسپونس کوئی نہیں ملتا رسپونس بلکل نہیں ملتا آپ بل بڑھتے ہیں آپ ٹیکسی جاتے ہیں اس علاقے کی جو سیوریج ہے بلکل ناکس ہے اس سے پیچھے آپ بب کا چوک نامی چوک ہے وہاں پر تو سیوریج ہے نہیں الیکشن کے لیے آتے ہیں ہم لوگ الیکشن دے دیتے ہیں لیکن بعد میں کوئی سنو سیوریج نہیں تو لوگ تو زمین میں پانی گندہ پھینکتے ہیں جی جی زمین میں پھینکتے ہیں پینے کا پانی خراب سر بلکل خراب پانی بھرنے جا رہے ہیں پانی پینے والا زمین کا ساف نہیں ہے نہیں وہ ساف نہیں ہے یہ ساتھ فلٹر ہے وہاں سے بھر لیتے ہیں تو اس وقت مشکلات اور کیا کیا ہے ساپ پانی نہیں ہے اس کے علاوہ آگے کیا مسائل ہیں اور آپ اسی گلی میں رہتے ہیں ہاں یہاں پہ یہی سیوریج کا مسئلہ ہے ٹھیک ہےacle یہ دیکھیں یہاں پہ اب دیکھنے یہاں پہ ہر دن یہاں پہ پانی بھراہ ہوتا ہے جب بارش آنے کی دیر ہے یہاں پہ اور یہ جب بارش آنے کی دیر ہے یہ ساری گلی پانی سے پھول ہوتے ہیں موڈ سائیکل میں تو گرت بھی سکتے ہیں بہت گرے ہیں آگے گتر کھلے ہوئے ہیں کھلے ہوئے تھے وہاں پہ کافی گرہ ہیں شري گرے ہیں یہ ساری گلی فل ہو جاتے بس بارشانی کی دیر ہے یہاں باقی آگے فیضا ٹاؤن سارا علاقہ ایسا ہی نیا کوٹ نئے کپڑے پہن کے یہ کہن اٹھانا مجبوری بن گیا یہاں پہ تو لوگ ایسی بڑھتے ہوں گے پانی ڈیلی بس پانی بڑھتے ہیں تو ہر کسی کو صاف پانی پینے کون ہے کون ہے جو ایسا زر زمین صاف پانی نہیں ہے زینے والا پانی نہیں بس یہ اللہ پاکی کا نظام ہی ہے جو یہ بس چل رہا ہے باقی تو کوئی حال نہیں ہے یہاں مشکل ہو گئے میں کہہ رہا ہے ایکسٹریملی مشکل ہے فلٹر پلانٹ تو ہے آپ کے پاس فلٹر پلانٹ ہے بس ٹھیک ہے بس جو بھی کتنے فلٹر پلانٹ ہیں اس کے نصیق دو تین ہے میرا خیال ہے فلٹر پلانٹ اسی علاقے میں نہیں تھوڑا کا فاصلے پہ ہیں ہاں تو چلیں وہاں پہ پانی چلیں سارا کچھ حل ہو جائے گا میجر پرولم اللہ کے لیے ہم آج جوڑتے ہیں کہ سیوریج پرولم ٹھیک کر دیں سیوریج کا مسئلہ ہے سیوریج کا بہت زیادہ مسئلہ ہے یہاں پہ نہیں آگے ساتھ سیوریج ٹھیک کر دیں اور اینڈ پہ بھبکا چوک ہے وہاں پہ سیوریج ڈال دی جائے وہاں سیوریج ہے ہی نہیں بلکل وہاں سیوریج ہی نہیں ہے تو آج تک کبھی کوشش نہیں کی بڑے جلوس نکلے ہیں بڑا کچھ ہوئے لیکن کوئی ریزلٹ نہیں ہے کوئی ریسپونس نہیں ہے اس طرح کے نئی گاڑیوں پر چلنے جانے والے لوگ جو ہیں وہ اپنی گاڑیاں بھی اتنی مہنگی گاڑی ہے آپ کی واہ علیکم السلام یہ اتنی مہنگی گاڑی ہے یہ تو سیوریج یہاں پہ ہائے روز خراب رہتی ہے تو آپ کی گاڑی خراب آ جاتی ہوگی آہ سر ان کو کہہ کہ کہ کافی مرد پر شاید کر چکے ہیں لیکن وہ ابھی تک نہیں ہے کہتے ابھی شام صوبہ لیکن ابھی تک نہیں ہے تقریبا یہ دو سال سے تقریبا یہی حالت جا رہی ہے گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں کھولے گٹے ہیں اب جاتے ہیں ساری گاڑی برباد ہو جاتے کوئی نہ کچھ ٹوٹ جاتی ہے لیکن وہ آتے نہیں ہیں کہتے ہیں شام صوبہ شام ابھی تک نہیں آئے اتیاد سے جائیں اتیاد سے جائیں یہ گاڑی ہے جی نہیں گاڑی جس کی ہوگی اس کو پتہ ہوگا اور یہ ساری صورتحال اس وقت ذکریہ ٹاؤن کے اس جگہ پر نہیں بلکہ ہر جگہ پر موجود ہے اور اس پرابلم کو ٹھیک کرنے والا کوئی نہیں ہے عوامی نمائندے جو ہیں ووڑ لے کے یہاں سے چلے گئے ہیں آجی آگئے آپ بڑی مشکل سے یہ تو آپ کو مبارک ہو آپ ٹپ پائیں یہ یہ تو بہت بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے ہمیں تو کشتی لگانی پڑتی ہے کشتیاں ہی لے لے لگتا ہے کوئی بھی نہیں سنتا ہماری ساری صورتحال ہے ایک لوں گا بریک اور بریک کے بعد ایک اور جگہ ہے ذکریہ ٹاؤن کی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے وہاں بات کریں گے اور راو آسف صاحب ہیں ان کو ڈونیں گے جو یہاں پر چیئرمن بھی منتقب ہوئے لیکن بلدیاتی نظام کے بعد وہ چیئرمن تو نہیں رہے لیکن بیسکس ان کو پتہ ہے ان سے بھی کوشش کریں گے اور کچھ عوام سے بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بیس فٹ کی گلی ہے لیکن اس کو دس فٹ بنایا جا رہا ہے اور اس میں ناکس میٹیریل ڈالا جا رہا ہے ایمبلینس تو دور کی بار یہاں سے تو لے کے جانا ہمیں ہاتھوں پر جاتا ہے یہ رکوا دیا ہے انہوں نے رکوا دیا ہے یہ رکوا دیا ہے کہ وہ یہاں پہ یہ اٹھائیں گے اور اس کی جگہ ریت ڈالیں گے تو یہ کام سٹارٹ ہو ساری بہت مشکل ہوتی ہے جب بارش آتی اور زیادہ ہے تو کچھ گھٹروں کا ہے جب بارش آتی اس سے زیادہ مشکل ہوتی ہے تو کوئی سننے والا نہیں ہے آپ کی اتنے ٹیکس دیتے ہیں آپ لوگ کون سنے گئی یہاں پہ کوئی نہیں سنتا ہی کل غینس کا ہے نہیں ہاں دی تنور تو روٹیاں لوے نے سلنڈر تو چاپ نے نے بہت پریشانتی نے جو سیوریج ہے بلکل ناکس ہے اس سے پیچھے آپ بھب کا چوک نامی ایک چوک ہے وہاں پر تو سیوریج ہے نہیں ناظرین بات کر رہے ہیں ذکریہ ٹاؤن جو کہ ملتان کا ایک بڑا اہم علاقہ ہے اس کے مسائل کے حوالے سے اور اس وقت میں ذکریہ ٹاؤن فیس 3 میں موجود ہوں جہاں پر ایک گلی کا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت درد سر بن گیا ہے علاقہ مکینوں کے لیے وہ گلی جس نے سہولت دینی تھی بننے کے دوران چار سے پانچ مہینے ہو گئے اسی طریقے سے اس گلی کو چھوڑ دیا گیا اور کب یہ کام شروع ہوا اور آج پانچ مہینے گزر گئے یہ کام مکمل نہیں ہوا پبلک ہیلتھ کے پاس یہ اس گلی کے بنانے کا ٹھائکہ تھا محدود بجٹ بے شک تھا لیکن اس گلی کے لیے کافی تھا لاکہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اس گلی کے ساتھ اس وقت اس طریقے کا سلوک کیا جا رہا ہے کہ اس گلی کو جوں کا تون چھوڑ دیا ہے اور یہاں پر جو اس وقت صورتحال ہے گلی کے اندر یہاں پر یہ جو پتھر ہیں وہ ڈال تو دیئے گئے ہیں لیکن اس کو مکمل نہیں کیا گیا جس کی ویسے گزرنے والے لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے کچھ اور بہت ساری باتیں یہاں پر گوسپس چل رہے ہیں اور ان میں یہ بھی کہا جا رہا ہے الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس ٹھیکے کے دوران اس گلی کے بننے کے دوران جو کاوشیں تھی وہ تو فائنلائز ہو گئی یہاں کے رہنماؤں کی جانب سے یہاں کے وہ منتخب نمائندے تھے ان کی جانب سے لیکن اب ادارے جو ہیں اس میں سے پیسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ الزام بھی یہاں پر آ کر لگ رہے ہیں کچھ لوگ ہیں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم جی لے اسلام علیکم یہ ذکریہ ٹاؤن ہے مسائل کا گھڑک کتنے مسائل ہیں یہ سب سے پہلے سڑک گلی کا مسئلہ تھا تو کافی دن ہم کوشش کرتے رہے ہیں تو انہوں نے پھر وہ جو بجٹ ہے وہ تقریب درمیان سے بنا رہے ہیں سائیڈ انہوں نے چھوڑ دی ہے لیکن ایک تو یہ کسی لیول نہیں ہے دوسرا یہ کہ جو میٹیریل وہ ناکس ہے کہ بجائے ریت کے جو ہے وہ گس مٹی ڈال رہے ہیں تو ایک تو اس کا لیول کیا جائے اور دوسرا یہ جو اس کی لیول کیسے لیول کیسے کیا یہ منصوبہ آپ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بن رہا تھا عرصہ ہو گیا یہ چھوٹی سی گلی ہے اتنی بڑی بھی نہیں ہے یہ سامنے نظر آ رہا ہے یہاں تک کہ گلی ہے تو یہ چار مہینے کب میٹرو بن گی ایک سال میں آپ کی یہ چار مہینے پانچ مہینے میں گلی نہیں بن سکی کیا معاملات بات یہ جی وہ پہلے انہوں نے کہا ہے جی وہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے تو تین چار مہینے کام رکا رہا ہے ابھی تقریباً یہ انہوں نے شروع کیا ہے دس پندرہ دن سے تو پہلے وہ کہتے تھے بھئی ہمارے پاس وہ فنڈ نہیں ہے ابھی انہوں نے یہ شروع کیا ہے کہ تقریباً دس پندرہ دن پہلے تو لیکن یہ کہ وہ بھی درمیان سے دس فٹ بنا رہے ہیں تو اصل مسئلہ یہ کہ جب یہ بن جائے گی تو سائیڈے اس کی بند کریں اور اس کو روک تاکہ جو یہ ساری گلی جو ہے وہ جو اٹے اکھڑنا جائیں یہ لازمی ہے ورنہ ٹوٹھوٹ کا شکر آج سے بڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پور پروپر پلاننگ نہیں کی جا رہی ہے بس سر سے وہ جو چیز ہے وہ اٹھاری اب اصل چیز تو یہ تھا کہ اس کو مکمل بڑھنا چاہیے پور فل جیسے اور گلی آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے لیول کرنا چاہیے اس کو بلکل یہ کسی حد تک بات ضروری ہے کہ اس گلی کو لیول کرنا چاہیے ہونا تو یہ ہی چاہیے کہ یہاں پر پہلے بلیڈ پھیرا جائے تاکہ ٹف ٹائل جو اپنی جگہ پر مکمل طریقے سے آ جائے اگر یہ لیول نہیں ہوگی تو ٹف ٹائل اوپر نیچے ہوگی اور ٹف ٹائل فوراں نکل جاتی ہے تو یہ آپ لوگوں نے کہا نہیں انہیں یہ یہ ساری صورتحال ہے یہ تو بچے کو بھی پتہ ہے کہ اگر اس طریقے سے لیول نہ کرنے کے بعد آپ گلی بنائیں گے تو کچھ ہی دن میں ٹوٹ جائے گی جی یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ یہ 20 فٹ کی گلی ہے لیکن اس کو 10 فٹ کار بنایا جارہا ہے اور اس میں ناکس میٹیریل دالا جارہی ہے محلبوٹ کی گلی ہے کھانا جی بیس فٹ کی گلی ن sacrifices 2010 وٹ کی بنا رہا اس کا فائدہ نہیں ہے سایڈیں ٹوٹ جائیں گی اس کا بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں صرف لولی پاپ دیا جارہا ہے اور کچھ نہیں ہے جب تک یہ کمپلیٹ سڑک نہیں بنتی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے دس فٹ بنانے کا سائٹیں تو ایسے چھوڑ دی گئی ہیں سائڈوں پہ جب بارش آئے گی کیچڑ ہوگا ساری سڑک جو ہیں پھر دوبارہ سے ٹوٹ جائے گی لولی پاپ دیا جا رہا ہے جی بالکل بالکل کتنا مشکل ہوتا ہے گزرنا یہاں سے بہت مشکل ہوتا ہے یہاں سے گزرنا بلکہ خاص طور پر جب پیشنٹس کو لے کے جانا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں بھی ایک پیشنٹ ہے کارڈیولوجی وہ ہارٹ کا مسئلہ ہے تو ایمبلنس تو دور کی بار یہاں سے تو لے کے جانا ہمیں ہاتھوں پر جاتا ہے دوسری بار یہ کہ جو لیول نہیں کیا انہوں نے اس کی وجہ سے جو گھر کسی سائٹ پر مٹی اونچی ہے کسی سائٹ سے نیچی ہے تو گھروں میں پانی بھی جار ہے اب یہاں پہ لوگوں کا لاکھوں روپے کی امارتیں کھڑی ہیں پڑی اب وہ انہوں نے جو پیسے لگائیں وہ زائیں کرنے کے لیے تو نہیں لگائیں یہاں پر رہنے کے لیے لگائیں میڈل کلاس فیملی رہتی ہیں مینلی یہاں پر تو وہ جو گھر ہے وہ نیچے آ رہے ہیں تو وہ گر جائیں گے ان کی بیسمنٹ کی وجہ سے یہ تو راو آسف صاحب کا ہم نے کہا اور یہ بن گئے ورنہ اس کے تو کوئی چانس بھی نہیں تھے کہ یہاں پر کوئی آئے گا اور یہ وغیرہ کچھ کرے گا لیکن پھر دوئے رائے سوئے رائے کچھ درست ہے لیکن پھر اس کے بعد ہمیں یہ گھلا ہو رہا ہے کمپلیٹ چاہیے کیونکہ کمپلیٹ چاہیے سر ہمیں گلی کمپلیٹ چاہیے یہ بھی کوئی ایشو ہے یہ ہاں جی یہ مٹی جو ہے صحیح نہیں ہے ریت ہونی چاہیے دوسری سائیڈ پہ ہماری گلیاں بنی ہیں کمپلیٹ بنیتی کیچڑ ہوگا اس مٹی سے تو ہم زیادہ کیچڑ ہوگا بڑی اہم چیز ہے میں آپ کو ذرا دکھا دوں ایک تو یہ ساری صورتحال ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ بڑی موقع کی بات ہے بڑی مناسب بات ہے کہ یہ جو یہ جو اس پتھروں کے اوپر یہ روڑا جو ہے اس کے اوپر یہ جو مٹی ڈالی گئی ہے اصولاً یہ مٹی نہیں ہونی چاہیتی یہاں پر ریت ہونی چاہیتی تو اس میں بہت سارے فالٹس ہیں جو کام ہو رہا ہے تو کمیشنر صاحب ڈی سی صاحب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے پبلک ہیلتھ کے پاس یہ منصوبہ ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیزوں کو ضرور دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے منصوبہ نہ کس طریقے سے بنایا جارہا ہے راو آصف صاحب کی بات اگر کی جائے تو ذکریہ ٹاؤن میں ایک ہی نام ہوتا ہے تو راو صاحب ادھر آجیں مہربانی آپ آئے شکریہ آپ کا یہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ کے لاکے میں یہ تو کرپشن یہاں پہ ابھی اسے بو آ رہی ہے اور صاحب چیزیں نظر آ رہی ہیں بیس وٹ کا روڈ ہے یہ دس وٹ کا بنایا جارہا ہے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ عوامی نمائندے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ فنڈ جو پبلک ہیلتھ کے پاس ہم لوگ گئے انہوں نے کہا جی فنڈ ختم ہو گیا یہ پھر لوگ گئے سارے جمع ہو کے ان کے پاس گئے شیخ منیر صاحب ہیں انہوں نے کوپریٹ کیا انہوں نے فنڈ نکلوایا اور یہ کہا کہ جی فنڈ میں کوشش کرتا ہوں میں چیک کرتا ہوں پھر انہوں نے ورکشیٹ چیک کی ہوگی جو بھی ان کا ڈاکومنٹیشن تھی تو اس میں پھر یہ فنڈ نکل آیا کہ جی ہاں یہ فنڈ بچتا ہے تو پھر انہوں نے یہ کام شروع کیا لیکن میں نے ان کے کہنے پہ مجھے پتا چلا میں تھانی یہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ جی کام صحیح نہیں ہو رہا گس مٹی ڈال رہے ہیں تو اس میں حقیقت ہے اس میں حقیقت ہے جی جی بالکل یہ ریت ہونی چاہیے جی ریت ہونی چاہیے میں نے یہ رکوا دیا ہے انہوں نے رکوا دیا ہے یہ رکوا دیا ہے کہ وہ یہاں پہ یہ اٹھائیں گے اور اس کی جگہ ریت ڈالیں گے تو یہ کام سٹارٹ ہوں ساری یہ آپ نے رکوا دیا یہ تو اور مشکل ہو گیا نا پہلے کم از کم گاڑی تو آ جاتی تھی نا ایک دو دن یہ رکے گا وہ لا کے ڈالے گا ریت کیونکہ اگر ہم نے کام مضبوطی لینی ہے ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گی روڈ یہ تو ٹوٹ جائے گی یہ تو کوئی منطق ہی نہیں ہے اس میں جو کام ہو رہے تو پھر کون بندہ ہے جو ایسا کر رہے ہیں آپ کو تو سب کا پتا ہوگا سر بس وہ دیکھنا ادارے والے تھوڑا سا وہ پرانے دور کی سوچ کے اور نون لکھ کی سوچ کے پیپلز پارٹی کیونکہ وہ ادھر کے ہلے گے پارٹی بازی نہ کریں دیکھیں گو نہیں اٹھو لوگ ہیں اسی لیے سر دیکھیں اسی لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو فنڈ تھا یہ ختم ہو گیا تھا اگر یہ فنڈ میں نہ ہوتا تو یہ فنڈ ختم ہو چکا تھا انہوں نے کہا کہ فنڈ ختم ہو گیا ہے یہ اگر سریڈ لائٹس کی بات کی جائے سریڈ لائٹس اس وقت پورے سریڈ لائٹس کی گو ایسیو صاحب نے کہا تھا کہ جی ادھر آجیں ادھر آجیں نہ بتائیں ان کو آگے آپ آجیں بر آجیں سر ادھر تو اندھیر نگری ہے آپ کو پتا ہے حالات کتنے خراب ہیں روز آئے دن ڈاکے ہوتے ہیں اور ہماری گلی میں بلکل اندھیرہ ہوتا ہے کوئی سریڈ لائٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی سریڈ لائٹ بھی ہم نے ڈیشو صاحب کو دیوی ہے 500 لائٹس ہیں جو ہم نے ادھر لگوانی ہیں وہ انشاءاللہ انہوں نے انقریب ہمیں دے دینا ہے نکال لیں نا سٹور میں پڑی ہیں کہاں پڑی ہیں نکال لیں یہ تو دیکھیں ادھرے والوں نے دینا ہے ہمارا وہ نہیں ہے ہماری گورنمنٹ میں ہم ادھرے والوں کو انڈیپینڈنٹ کیا ہوا ہے ہم کوئی ان پر امبوز نہیں کر رہے کسی چیز کو ہم ان سے مانگتے ہیں وہ ہمیں جب دیں گے ہم یہاں پہ آگے لگا دیں گے یہ ساری صورتحال ہے ذکریہ ٹون کے مسائل کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ یہاں پر کرپشن کی بو آ رہی ہے اور اس کرپشن کو رکھنے کے لئے یہ کام تو روک دیا لیکن ابھی تک سٹل یہ کام چار سے پانچ مہینے ہو گئے ہیں لوگ کے لئے دردت سار بن گیا ہے مشکل ہو جاتی ہے اس کی یہ تو مسئلہ ہے لیکن پانی ساف پانی ہماری ساتھ والی گلی سے گزر ہے مین گلی سے لیکن ادھر جائے وہ ابھی نہیں بھیج رہے پائپ لائن ہے پائپ لائن ادھر نہیں بھیج رہے باہر ہے اپلیکشن وغیرہ بھی دی واسا کو بھی دی لیکن وہ لولی پاپ دے کے جی ابھی ہو جائے گا اور ابھی ہو جائے گا لیکن عملہ نہ ایسا نہیں ہوا کچھ نہیں ہو رہا تو زمین کا پانی کیسا ہے زمین کا پانی بلکل خراب ہے وہ ہم بہت تنگ ہوتے ہیں وہ نہیں پی سکتے نہیں پی سکتے ٹھیک ہے جی سیوری جب گندی ہوگی تو ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں تو اس وقت اس گلی میں جو فیس تھری ہے زکریہ ٹون کا یہاں پر پبلک ہیلتھ نے جو کام شروع کیا تھا وہ لوگوں کے لئے درد سر بن گیا ہے اور لوگوں کی سہولت کے لئے جو منصوبہ تھا وہ اس وقت مشکلات سے دوچار کر رہے ہیں لوگوں کو تو اس میں دیکھنا چاہیے انداروں کو بھی خیال کے یہاں کے نمائندوں نے جا کر اپنے سرور سوک سے یہ کام رکوا دیا اور اس کے حوالے سے ابھی جنگ لڑنا ہے لیکن دیکھا جائے آنے والا ٹائم بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے اس ساری صورتحال میں کیونکہ صاحب واضح ہے جہاں پر ریٹ ڈالنی تھی وہاں مکٹی پڑی ہے اور جو بیس فوٹ کا روڈ تھا وہ دس فوٹ پر لے آئے ہیں تو یہ سارے ایشوز ہیں اس کو ہمارے بڑے اہم جو ڈی سی صاحب کمیشنر صاحب انہوں نے ٹھیک کرنا ہے تو یہ ساری صورتحال ہے ایک لوں گا بریک اور بریک کے بعد مزید کچھ اور لوگ ہیں ان سے بھی بات کریں گے کتنی عمر ہو گیا میری پیٹ سالوں میں رہا ہے ساری حکومتیں دیکھی ہیں ہاں آیوب خان کی حکومت بھی دیکھی ہیں میں نے اچھا اور کوتاو پیسہ نہیں ہو آج جی صاحب ہوئے ہیں ہیٹے راستے میں سے جانا ہیٹے کٹھی کر کے پھر گزرتے ہیں تیس سال سے چلتے ہیں تیس سال ہو گئے تو تیس سال سے ووٹ بھی دیتے ہیں بازے بھی سنتے ہیں آتھ دفعہ آتھ دفعہ سارا کچھ چھارے میری گلی ہے چھارے بیس فٹ کی گلی ہے لیکن اس کو دس فٹ بنایا جا رہا ہے اور اس میں ناکس مٹیریل ڈالا جا رہا ہے ایمبلنس تو دور کی باز یہاں سے تو لے کے جانا ہمیں ہاتھوں پر جاتا ہے یہ رکوا دیا ہے یہ رکوا دیا ہے یہ رکوا دیا ہے کہ وہ یہاں پہ یہ اٹھائیں گے اور اس کی جگہ ریت ڈالیں گے تو یہ کام سٹارٹ ساری ویلکم بیک ناظرین بات کر رہے ہیں ذکریہ ٹاؤن ملتان کے مسائل کے حوالے سے اس وقت میں موجود ہوں تاریخ آباد کے علاقے میں ہوں اور یہاں پر بھی کوئی منظر جو ہے وہ مختلف نہیں ہے اور یہاں پر بھی مسائل جنگ کے توں ہیں سیوریچ لائن نہ ہونے کی ویعیسے یہاں پر بھی مسائل کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں کافی زیادہ پریشان ہیں اور لوگوں کی اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے نہ تو ادارے کچھ کہہ رہے ہیں اور نہ ہی منتخب نمائندے کچھ کہہ رہے ہیں جس کا انہوں نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کچھ لوگ ہیں یہاں کے علاقہ مکین ان سے بات کرتے ہیں آپ ادھر کی رائشی ہیں ہاں جی تو گزرتے کیسے ہوں گے آپ لوگ سر وہ جو ہے نا ہیٹے راستے میں سے جو نا ہیٹے کٹھی کر کے پھر گزرتے ہیں سیڈ بے سے جو ہے نا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو کبھی کسی کو کہا نہیں ہے ٹھیک ہونا چاہیے کہا ہے جی وہ ایم پی اے صاحب ہمارے ہیں علاقے کے انہوں نے جو انا کیا انہوں نے یہ پلانٹ بھی لگایا اب انہوں نے وعدہ کیا ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ کبریج کریں گے سیوریج کا بھی کریں گے وعدہ تو الیکشنوں میں بھی کیا ہوگا ہاں جی وعدہ تو وہ جنرل الیکشن میں ووٹ سے پہلے بھی کیا ہوگا تو وہ پورا بھی ہوگا انشاءاللہ کیا تو ہے اب دیکھو اللہ کیا یہ صورتحال ہے یہ نئے کپڑے پہنتے ہیں یہ تو خراب ہو جاتے ہوں گے سر جی بڑے بڑے لوگ آتے ہیں لوگ آ کے باتیں کرتے ہیں صرف ان کو یہ ہے کہ ہاتھ ڈال کے پکچر بنوا لیں پکچر بنوا کے چلے جاتے ہیں غریبوں کا حال نہیں دیکھتے ہیں رضاباد کا کام ہوا نقش بند سارا کام ہوا بسم اللہ چوک تک کام ہوا ہے تارکاباد کے اندر کوئی بندہ نہیں آ رہا ہے یہاں آتے ہیں صرف پکچر بنوانے کے لئے ہاتھ ڈال لیتے ہیں گلے میں پکچر بنوا لیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ کس لئے کھڑے ہو گئے ووٹ مانگنے کے لئے آ جاتے ہیں ادھر ہمارے پاس کام کے لئے نہیں آتے ابھی تو یار جس بیمار نے بھی جانا ہوگا ایمبولنس تک نہیں آ سکتے ہوگی یہاں پہ اتنا مشکل ہوگی نہیں آتی ہیں ہم ریکسیو والوں کو کال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تارکاباد میں ہم نہیں آ رہے نہیں آتے یہ بارشوں کو بھی کئی دن گزر گئے ابھی بھی اتنا مسئلہ ہے بلکل ایسا ہے یہ تیس سال سے ایسے چلتے ہیں تیس سال ہو گئے تو تیس سال سے ووٹ بھی دیتے ہیں باتیں بھی سنتے ہیں آتھ دفعہ آتھ دفعہ ہو کہہ رہا بھائی کب ٹھیک ہوگا یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا ہمیں امید ہے نا ہمیں امید ہے کہ یہ نہیں ہوتا وہ امید کے لئے تو کہتے ہیں کہ ہو جائے گا وہ نہیں ہوگا ہم نہیں کہتے کہ ہوگا کیونکہ دوسری تیسری حکومت چوتھی آگئی ہماری زندگی میں تو ہمیں تو کچھ نہیں ملا ابھی ہمارے پلانٹ کا افتتاہ ہوئے ہم نے وہاں اسی موضوع پر روڈ کے موضوع سے بات کرنی چاہیے ان کے ساتھ جو بند آئے تھے ہاتھ پکڑا کے کہتے ہیں نہیں بولنا چپ چپ انتخیم نے مائند آیا انہیں کہا نہیں آپ نے بات ہی نہیں کرنے دیتے ان کے ساتھ جو انہوں نے ہوتے ہیں بہت سارے مسائل ہوں بھائی نہ یہاں جنازہ گا ہے نہ گستان ہے نہ کوئی کبر ہیں نہ جاں سڑک ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہے بے کار ہے زندگی ختم یہاں کبرستان نہیں ہے نہ کوئی رستا ہے یہ تو بتائیں یہ کیا چیز ہے یہ کیسے رہتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھ لو میں سامنے ہی ہے کیسے رہتے ہیں ہم جانوروں کی طرح رہتے ہیں جانور رہتے ہیں کون کرے گا ٹھیک اس کو اللہ کرے گا یہ کیا کیامہ تردن ہوگا یہاں بھی نہیں ہوگا ڈی سی بیٹھا کمیشنر بیٹھا ہے دارے بیٹھے ہیں کوئی نہیں سننے بابا جیے کوٹھیوالہ ہوں بنتے ہی ہیں گریبوں کے نہیں بنتے ہی گریبوں کا ووٹ نہیں جاتا گریب ہی دیتے ہیں ووٹ بھی ٹیکس نہیں دیتے ہیں ٹیکس دے کے پیر کچھ نہیں گریب تو مر گیا پس گیا گریب تو مر گیا آٹا ستتر بے مر رہا کیا پیٹی آئی کرے گی ہاں یا پیٹی آلہ تالہ کو بتا رہے گا بلکھ میں پیرا مو گا آٹا بھی مشکل ہوگیا آٹا بھی مشکل ستر بے کتی دیکھا ہے ستر بے آٹا آپ نے دیکھا ہے ستر بے آٹا آپ نے دیکھا ہے کتنی عمر ہو گیا میری پیٹ سال عمر ہے ساری حکومتیں دیکھی ہیں آیوب خان کے کمپت بھی دیکھی ہیں ایک سال میں ایک سال میں ساہی ارے ہم کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں whereinہ کچھ بھی کر رہی نہ ہو ستا نہیں ہوگا بھائی جو یہ نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا ساری صورتحال ہے کھواتین بھی ان سے بات کرتے ہیں ہاں جی کیا تھی ہے اے نہ سارا گلی دے گون دے سارا ویڈے پیمپی لاغ گئے پانی سرکاری ہے یا گے ساری سرکاری پیمپ گلی ہے پانی ہے کہ نا مسکل تھے ہمیں مشکل ہے سارے ہاں مشکل ہےنا ذرہ� جو یہ تھا کیچڑے ہی ساؤرا کچھ نے میرے گلی ہے اور جب یہیں گلی ہے میرے گلی ہے ، اما اللہ Hahaha بھی الان تو کسی نلقے ہاں shaking ساری خراب ہے پانی کھڑا رہا تھے پانی کھڑا رہا تھے گلی ہونی جو ڈیکنو بارش ہے نیرا پانی کھڑا موڑتے ہیں جی اور لوگ ان سے بات کرتے ہیں یہ آپ کے علاقے یہ تو نئے کپڑے خراب ہو جاتے ہوں گے ہم تو اکثر یہاں پر گر بھی جاتے میرا تعلق ساتھ ہی محل ہے مالا گسائیاں والا تو میں ادھر سے آیا ہوں ہمارے ایم پی ایساہب ادھر آئے تھے وہ بھی علاقہ اس سے بھی برا حال ہے ہم تو چیئرمن صاحب کے پاس جاتے ہیں ایم پی ای کے پاس جاتے ہیں جب بھی جاتے کہتے ہیں ٹھیک ہم وزرٹ کریں وزرٹ تک نہیں کرتے ہیں ابھی آئے تھے ہم نے کہا ہم پانچ منٹ دے تو پانچ منٹ وزرٹ تک نہیں دیا وزرٹ تک نہیں کرتے تو پھر کیسے ٹھیک ہوں گے مسائل مسائل آپ کو بتا رہے ہیں ادھر سے بھی برا حال ہے تو بھائی بھائی یہ چیزیں کمپلین کریں نا یہاں شور شرابہ کیوں کر رہے ہیں آپ جو ادارے ہیں ان کو کمپلین کریں جو منتقب نمائند ہیں ان کے پاس سر ہماری ساتھ نمبر گلی ہے ساتھ نمبر گلی میں ہمارا سیوریج کا اتنا گندہ نظام اتنا گندہ نظام ہے ہر ہفتے میں دو بار وہ بند ہو رہی ہے مین لائن وہیں سے ڈلی ہوئی ہے وہ بند ہو جاتی ہے گاڑی بلواتے ہیں گاڑی کام کر کے جاتی ہے اس کے بعد پھر یہی مسئلہ ہے وہ گاڑی والوں کو پیسے ہم دے رہے ہیں بل بھی بھار رہے ہیں سیوریج بہت کام آتی ہے ہمارے پاس تو گیس بھی نہیں ہے گیس کیا ہے ادھر لائن بھی نہیں ہے لائن تک نہیں لائن تک نہیں ہے گیس بنیادی سہولت ہوتی ہے ہر جگہ بھی یہ سینٹرل پوائنٹ ہے ملتان کا تقریباً سینٹرل پوائنٹ ہے ابھی میرا تعلق محلہ گسائیاں والے سے ابھی ہمارا پانی ایک سامنے پلارٹ میں جا رہا ہے وہ کلونی کا پلارٹ ہے وہ کبھی کبھی آکے پانی ہمارا بند کھا دیتے ہیں تو گلی میں اس سے بھی بورا حال ہو جاتا ہے ہم وہاں سے گزر بھی نہیں سکتے زیر زمین پانی بھی خراب اور زیر زمین پانی بھی خراب پائپ لائن بھی کچھ بھی نہیں ہے ادھر یہ ساری صورتحال ہے جی اور ذکریہ ٹاؤن اور اس کے مولے کا علاقے جو ہے اس وقت کافی زیادہ پرابلم میں ہیں ممتقی بنمائندے اپنی کوشش کر رہے ہیں اپنے جو چیزیں وہ کوشش کر رہے ہیں ٹھیک کرنے کی لیکن جہاں پر ادارے ہیں اداروں کی بات کی جائے تو ادارے شاید اس وقت لمبی تان کے سو رہے ہیں لیکن اس وقت وام کو ان وعدوں کا انتظار ہے پورا ہونے کا جو وعدیں ان سے کیے گئے تھے ووٹ لینے سے پہلے اور ابھی بھی وعدوں پر ہی کام چل رہا ہے گراؤن ریالیٹی پر شاید بہت ساری چیزیں ابھی ہونا باقی ہیں اور وہ ہونے رہی ہیں لیکن یہ صورتحال جنوبی پنجاب کے حب ملتان کے اہم علاقوں کی ہے جو کہ پورش علاقے کلاتے ہیں جو کہ لگزری علاقے کلاتے ہیں اور اگر صورتحال جنوبی پنجاب کے سراؤنڈنگ ایریاز کی کہی جائے تو یہاں سے نتیجہ خص کیا جا سکتا ہے کہ سراؤنڈنگ ایریاز کا کیا حال ہوگا یا ملتان کے ان علاقوں کا جو سراؤنڈنگ میں ہیں ان کا کیا حال ہوگا ان ساری چیزوں کے اوپر سوچنا حکومت کو ہوگا کیونکہ وعدے بھی انہوں نے ہے جن کو انتخاب منتخب کر کے عوام مین جو اسمبلیاں وہاں تک بھیجتی ہیں تو یہ ساری صورتحال اوورال اچھی دکھائی نہیں دے رہی اس کے اوپر تحریک انصاف اور حکومت کو فوری طور پر کچھ کرنا ہوگا کیونکہ ڈلیور انہوں نے کرنا ہے اور یہ سارے مسائل انہی کی طرف جا رہے ہیں عوام ان کی طرف دیکھ رہی ہے یہ تا جی آج کا ہمارا پروگرام جس میں ہم بات کر رہے تھے ملتان کے مختلف علاقوں میں اس وقت صورتحال کی اور صورتحال اچھی نہیں ہے اپنے بیزبان موسموں کے اجازت دیجئے اللہ حافظ